دوستو آج اس ویڈیو میں بتا ہوں گا کہ آپ لوگ کو کفالہ لینے کا ابھی کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کیسے آپ لے سکتے ہو آپ لوگ کا بہت سارا سوال آیا ہے کہ میرا حروب لگا ہے میرا کفالہ کیسے ہو سکتا ہے میرا کانٹریکٹ جو ہے ابھی باقی ہے تو میرے کو کیسے کفالہ کرنا ہے کیا طریقہ ہے اس کا میرا کانٹریکٹ ایکسپائر ہے تو کیسے کرنا میرا کانٹریکٹ ہی نہیں ہے کیوں آپے تو کیسے کرنا ہے میرا اکامہ ایکسپائر ہے ورک پرمیٹ ایکسپائر ہے تو کیسے کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارا سوال ہے تو آپ لوگ کا سارے کا جو ہے ڈاؤٹ اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ سب کا کلیر ہو جائے اس کے علاوہ جو سب سے ایک امپورٹنٹ خور آئی ہے یہ حکومت کی طرف سے یہاں پہ آپ کا جو مینشٹری آف ہیمن ریسورس کی طرف سے آئی ہے کہ آپ کی کمپنی سیلری نہیں دیتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کون سا ایکسن لینا اس کے وارے میں فول ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور بھی کچھ نہیں ہو جائے جو آپ کے ساتھ سیئر کروں گا آپ دیکھ لو یہاں پہ 80% سے زیادہ لوگ سسکرائب نہیں کیے ہوئے ابھی سسکرائب کرو میں بول رہا ہوں اب تک سسکرائب نہیں کیو سسکرائب بٹن دوا دو ابھی دوا دو چلو سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی فیلحال کفالہ لینے کا کیا طریقہ ہے کوئی بولتے میری کمپنی ریڈ میں ہے سارے کوئی یہی طریقہ فالو کرنے آپ کو دماغ میں اور کوئی سوال آنا نہیں چاہیے میں جو یہ طریقہ بتا دے رہوں اسی پہ ہو سکتا ہے یہ اگر آپ کے کٹیگری یہ کریٹریہ کی ہے اگر تو آپ کا ہو سکتا ہے کیا ہے وہ طریقہ چلو آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا تو آپ کا ایک کامہ ایکسپائر ہو یا ورک پرمیٹ ایکسپائر ہو اس کنڈیشن میں آپ کا جو ہے بینہ پرمیسن ٹانسپر ہوگا آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ کی کمپنی کو پتا چل جائے گا یہ وہ آپ کو یہ نہیں کچھ بھی ڈرنے کے نہیں بھر آپ کو کمپنی کو بولنا ہے جس میں بھی ٹانسپر کر رہے ہو اس کو بولنا ہے بس فاسٹ کرنے کے لئے ٹانسپر تورنت کرنے کے لئے جیسے آج ہوا ایک کامہ ایکسپائر کل ریکویسٹ مانگواؤ کیوں آپیں ایکسپٹ کرو اور بول دو کہ تورنت ٹانسپر کرنے ایسے میں آپ کا ٹانسپر ہو جائے کوئی پروبلم نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ بتا دوں کہ اب ٹانسپر اگلے کا پھر جس کا کامہ ایکسپائر نہیں ہو اس کا کیسے ہو سکتا ہے وہ لوگ اگر چاہے آپ اپنی کمپنی کو کنوینس کر کے بات کر سکتے ہو اگر آپ کی کمپنی ریڈی ہو گئی تو یہاں پہ پھر ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ کے پاس ریکویسٹ آگی تو آپ کی کمپنی اگر ایکسپٹ کر لے گی تو وہاں سے ہو سکتا ہے دوسرا ایک اور طریقہ ہے آپ کو 90 days notice period آتا ہے وہ کس لوگ کو آتا ہے جس کی کمپنی جو ہے 100% جو ہے کم سے کم 80% جو ہے کیوں آپ پہ اپنا worker کا contract کیا ہو ایسے لوگوں کو جو ہے یہاں پہ notice period آتا ہے 90 days کا تو وہ notice period 90 days کے اندر میں آپ کا کفالہ ہو سکتا ہے بس آپ کو یہ تھوڑا بچنا ہے کمپنی سے ہی کمپنی آپ کا جو کچھ ایکسن نہیں لے تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ میں نے اور بھی ویڈیو سب بنائی ہے سب کی لنک دے دوں گا آپ وہ سب ویڈیو جرور دیکھ لینا اگر آپ کو اس ویڈیو میں solution نہیں ملتا ہے تو اس کے علاوہ بھی اور طریقہ ہے یہاں پہ اگر آپ کا contract چیک کرنا ہے contract میں کیا لکھا اگر کیوں آپ کا contract ہوا ہے تو ابھی ہی update آئی تھی وہ ویڈیو آپ کو دے دوں گا i button میں وہ ویڈیو دیکھ لینا کی ہوا پہ جو update آئی تھی وہ ویڈیو دیکھو گے اور تو اس سے بھی آپ کا clear ہو جائے گا آپ کا contract میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کتنا دن پہلے چاہو تو terminate کر سکتے ہو اور دوسری company میں جا سکتے ہو یہ اپنے contract پہ چیک کرنا ہے minimum at least 60 days پہلے notice دینا ہوتا ہے company کو کہ میں جانا چاہتا ہوں تو آپ 60 days پہلے notice دے ہوگے تو اس کے بعد آپ transfer لے سکتے ہو اس کے بعد آپ کی company ایکسن نہیں لے گیا آپ کو یہ آپ کو official later دینا ہے اپنی company کو اس طریقے سے بھی آپ transfer لے سکتے ہو تو اور اگر آپ میں بتا دوں کہ حروب لگا ہو تو آپ کا transfer نہیں ہو سکتا ہے جب تک حروب cancel نہیں ہو جائے تک کچھ بولیں میرا final exit لگ گیا تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اگر آپ کی company cancel کرتے final exit چپ جا کے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ company rate میں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ لوگ کو جو میں نے طریقہ بتایا پرمیشن لینا ہے یا پھر بینا پرمیشن کے اسی طرح سے ہوگا آپ کو اپنے کونٹیکٹ دیکھ لو یہ کتنے دن کا ہے اس کے علاوہ جو سب سے important خبر ابھی سیئر کرتا ہوں حکومت کی طرف سے بتایا یہ کیا ہے کہ اگر آپ کی company آپ کو salary نہیں دیتی ہے تو آپ minister of human resource کی جو application ہے اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنا دی تھی پہلے ہی وہ ویڈیو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو بتا ہوگا میں problem کر رہی کیونکہ یہ problem بہت سائے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں پہ بتائیے گیا ہے کہ پر company ایک بندے کے اوپر 3000 ریال کا fine آئے گا اگر company salary time پہ نہیں دیتی ہے تو آپ لوگ ڈرنا مت complain جرور اس کے علاوہ جو 12 لوگوں ان کو ایریسٹ کیا گیا جو fake link بنا کے لوگوں تک share کرتے تھے social media پر اور اس link پہ جو click کر دیتا تھا تو اس کو mobile سے پیسہ کھچ لیتے تھے یا اس طرح کا جو government کا official website ہوتا سیم اسی طرح کی fake link بنا کے share کرتے تھے ان لوگوں کے پاس سے 15000 ریال بھی ملا اور اس کے بعد 33 mobile phone بھی siege کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی 27 لوگوں کو اور کو ایریسٹ کیا گیا ہے جو حج کے حج کا جو ہے fake permit یہاں پہ promote کر رہے تھے بات رہے تھے تو ایسے لوگوں کو بھی ایریسٹ کیا گیا اور پچھلے ویک بھی خبر ہے ہی جو جات کی طرف سے کہ یہاں پہ بھی 15000 ایسے لوگوں کو ایریسٹ کیا گیا جو گہر طریقے سے یہاں پہ رہ رہے تھے ان کا میں نے ہر ویڈیو میں آپ کو ہر ویک میں آپ کو share کرتا ہوں تو یہ تھی آج کی news جو آپ کو میں نے ساتھ share کی اگر آپ کا ابھی بھی کوئی problem ہو آپ comment کرنا comment میں جرور آپ بتاؤ کہ ابھی بھی آپ کا کوئی problem آ رہا ہے اور اب میں اب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ لوگ چینل کو سسکرائب نہیں کرو گے آپ دیکھ لو یہاں پہ 80% سے زیادہ لوگ سسکرائب نہیں کیے ہوئے ابھی سسکرائب کرو میں بول رہا ہوں اب تک سسکرائب نہیں کیو سسکرائب بٹن دوا دو ابھی دوا دیر مت کرو سسکرائب ضرور کر لو آپ لوگ کو ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو سسکرائب کر لو تینکیو پور واشنگ سی یو نیش ویڈیو